پاکستانی فلمی تاریخ کے پہلے رومنٹک ہیرو سنتوش کمار پروکار اور پرکشی شخصیت کے مالک تھے دسمبر 1925 کو لاہور میں پیدا ہوئے ان کو دنیا سے کوچ کے 33 برس پیٹ گئے ان کا اصل نام سید موسیٰ رضا تھا یوپی کے ایک مقام تعلیمی آفتہ گھرانی میں انہوں نے آنکھ کھولی سنتوش کمار کے پہلی فلم بیلی تھی مگر انہیں شہرت فلم آنسو سے ملی ایک وقت کی سبھی ناور ہیروائنس کے ساتھ کام کیا لیکن سبیہا سنتوش کی جوڑی کامیاب ترین ٹھہری وہ فطری ادھکاری کرتے تھے ان کی سنجیدہ اور جذباتی ادھکاری نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا لولی وڈ کی آفیاری میں نمائیہ کے دار ادا کرنے والے سنتوش کمار کی متاثر کل شخصیت ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں آج بھی نقش ہے